اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیجن انسائٹ چینل کے جتنے بھی میرے ویوارز ہیں سبسکرائبر ہیں ان تمام لوگوں کو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تارے کے سارے میرے جو ویوارز سبسکرائبر ہیں وہ خیر و آپی ایس سے ہوں گے مادر وہ خیر و آپی ایس سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے بھئی کبوتروں میں جو سردی خاص طور پر موسم سرما میں کبوتروں کو سردی سے کیسے بچایا جائے یہ میرے بریڈر کبوتر ہیں بھائی جوڑے والے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب یہ باجرہ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے تو ان کو جو سردی سے بچانا ہے اس کی ایک ٹپس ہے کچھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں سورج مکی کے بیج سن فلاور سیٹ بھی کہتے ہیں ان کو سورج مکی کے بیج سن فلاور سیٹ یہ جو ہے بیسکلی جو ہے گرم ہوتے ہیں یہ صحیح ہے ان کی تاثیر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے سردیوں میں خاص طور پر اپنے پرندوں میں برڈز میں اس کا استعمال کریں توتے وغیرہ اگر کسی نے رکھے میں تو اس میں اس کا استعمال کریں گے آپ لوگ کبوتر ہیں تو اس میں استعمال کریں گے پینچ وغیرہ رکھی بھی ہے تو اس نے بھی آپ دو دو چار پانچ دانے میں ڈال سکتے ہیں تو اس سے جو ہے کبوتر کے اندر طاقت رہتی ہے کافی آئیلی ہوتے ہیں یہ اس سے جو ہے نا کبوتر کو جو ہے انرجی ملتی ہے انرجی بوسٹر کا بھی کام کرتے ہیں یہ گرم تو بہت زیادہ ہیں سردیوں میں لازمی آپ اپنے پرندوں میں اس کا استعمال رکھیں گے تو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو کہ جو ہے نا یہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے کبوتر جو ہے کتنے شوق سے مطلب باجرہ کھا رہے نا اس کو چھوڑ دیں گے اور ان کو جو ہے کھانا شروع کریں گے دیکھیں میں ٹرائی کرتا ہوں اپنے شوق سے اس کو یہ بلیک سیٹ کو جو ہے اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنے شوق سے جو ہے یہ جو ہے اس کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں اس کو کھا رہے ہیں بلیک سنکلاور سیٹ کو تو آپ اپنے کبوتروں میں اس کا استعمال کریں خاص طور پر موسا میں سرما میں انشاءاللہ کافی حد تک آپ کا کبوتر جو ہے بیماری سے محفوظ رہے گا کافی حد تک مطلب آپ کے باس اگر دس بارہ جوڑے ہیں سات آٹھ جوڑے ہیں تو آپ ان کو جو اس طرح سے کھلائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے میں ڈالوں گا اور یہ دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہے ہیں لڑا رہے ہیں مطلب یعنی کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو بڑی اچھی ٹپس ہے سردیوں میں موسا میں سرما میں خاص طور پر آپ اس کا استعمال کریں اچھا اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے جس کا آپ استعمال کریں گے وہ ہے ہارٹ وارٹر نیم ہارٹ وارٹر مطلب یعنی کہ نیم گرم پانی اس طرح کا برطانی اس میں آپ نیم گرم پانی کر لیں اور اب اس کا استعمال آپ کریں گے یہ اس میں مکس کر رہا ہے میں نے تھوڑا تھنڈا پانی ہے اس میں جو ہے گرم پانی ہے نیم گرم پانی لازمی آپ نے کبوتر کو دینا ہے موسا میں سرما میں استعمال کرانا ہے صحیح ہے یہ میں نے شامی کر لیا ہاتھ لگا کے چیک کر لیں کہ یہ زیادہ گرم تو نہیں ہے کابلے برداش ہے یہ دیکھیں ابھی کبوتر اس کو پیاسے ہیں پیئیں گے تو آپ جو ہے نا اس کا استعمال لازمی کریں گے اپنے کبوتروں میں سن پلاور کا سن پلاور سیٹس کا سورج مکھے کے بیچ کا صحیح ہے اور گرم پانی لازمی دیں گے کبوتر کو یہ دیکھیں اس طرح پہ برطن میں رکھیں گے نیم گرم پانی یہ ایک برطن ہے آپ اس طرح کا جو ہے بازار سے لے لیں یہ میں نے لیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں پانی اس کی کنڈیشن دیکھ کے آپ اندازہ لگا یہ گرم کیا ہوا ہے آدھا تھنڈا اور آدھا گرم ملا کے نیم گرم مکس کر کے ہم جو ہے کبوتروں کو دیتے ہیں صحیح ہے بھائی میں اپنے کھڑنے والے جو کبوتریں یہ بریڈر ہیں نر اور مادی ان کا شوک آپ کو تھوڑا سا کروا دیتے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے جی جناب اب یہ میرے جو اڑنے والے کبوتر ہیں دیکھیں یہ باجرہ کھا رہے ہیں ان کی برطن میں باجرہ موجود ہے وہاں پہ اس طرف نر ہیں وہ بھی باجرہ کھا رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں ان کے سامنے سورج مکی کے بھی ڈالوں گا تو یہ باجرے کو چھوڑ دیں گے باجرہ نہیں گھائیں گے اتنے شوک سے مطلب یہ کہ ان کو جو ہے وہ کھلانا پڑتا ہے اتنے شوک سے یہ کھاتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں باجرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور جو ہے یہ سن پلاور بلیک سیڈ کا جو ہے سورج مکی کے جو دی جوتے ہیں ان کا استعمال اتنا زیادہ ضروری ہے موسم سرما میں موجود ہیں کبوتر کھا رہے ہیں شوک سے اٹھا رہے ہیں نیچے گرا دی ہیں کچھ جان کچھ کے تاکہ جو ہے سب کے حصے میں آ جائیں یہ دیکھیں موجود ہیں کھوڑا ڈر رہے ہیں مجھ سے تو آپ جو ہے اس کا استعمال کریں گے اپنے کبوتروں میں سورج مکی کے بیچ کا اور نیم گرم پانی تو بھائی لازمی آپ پلائیں گے کبوتروں کا نا نیم گرم پانی لازمی اہم جوز ہے یہ موسم سرما میں آپ نے لازمی کبوتروں پلانا ہے تھنڈا پانی نہیں رکھنا بلکل بھی نہیں رکھنا کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں سوکھڑے میں آ جاتے ہیں پرندوں میں بھی بھائی توتوں میں بھی اس کا مالکہ کیے جاتے ہیں یہ بیچ سہی ہے تو میں اب اجازت چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بھائی بیورز لائک کر لیا کریں اوکے اللہ حافظ بھائی بھائی